کبھی ہمیں افغانستان کی جانب سے مارٹر گولوں کا توفہ دیا تھا کہ ہمارے ملک کا نام پاکستان سے بدل کر کے احتجاجستان جمہوریہ احتجاجستان رکھ دیں ویسے بھی دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے انہوں نے صرف چھاتی پیٹ نہیں ہے جہیں دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہے کیسے افغانستان نے پاکستان افغانستان بورڈر پہ سیلنگ کی ہے اور انہوں نے اتنی سیلنگ کی ہے کہ اس علاقے میں پاکستانی آرمی کو ایمرجنسی گھوشٹ کرنی پڑی ہے اور پاکستانیوں کو کہا ہے کہ وہاں پہ نہ جائیے کیونکہ وہاں پہ افغان تالیبان ہم لے کر رہے ہیں تو افغان تالیبان نے پاکستانی آرمی کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈویل لائن کے مامرے پہ یہ جھمیلا ہوا ہے تو اس کے بعد پاکستانی میڈیا بہت ہی زیادہ رو ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران بھارت اور افغانستان تینوں پاکستان کی آنکہ بجا کے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی ہمبر نہیں کہ وہ افغانستان کا بھی سامنا کر سکے تو پاکستانی میڈیا آج اس پہ رو ہو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مجھے دار ہے تو اسے آپ پورا سرور رکھے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو رکھتے ہیں اور ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے افغان سرحد پر ایک بار پھر حالات کشیدہ ہو گئے پاکستان اور افغان فورسیز میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا بھاری ہتھیاروں کا استعمال اور دھماکوں کی آوازیں سوئے چمن کے لوگوں میں شدید خوف و حراس پھیل گیا بارڈر کلی شیخ لال پر بارڑ کے تنازے پر فائرنگ ہوئی ذرائع کی جاری کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے عوام کو سرحدی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں ایران کے ساتھ بھی افغانستان کا بارڈر ہے وہاں تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے افغانستان کو کئی اور بارڈرز لگتے ہیں وہاں اس طرح کی حالات نہیں ہیں ہمارے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑنے والے ادار ہے ان کے بھی شباشو کو وزیراعظم بنانے سے لے کے اور 29 نومبر تاک ان کا بھی پورا فوکس جو ہے وہ صرف اس حکومت کو برکار رکھنے پر تھا ادھر جو ہے افغان طالبان جب ان کا دل کرتا ہے مطلب آپ امیجن کریں کہ 6 لاکھ کی فوج اتنا تگڑا میکنزم لڑنے کو ہم جو ہے وہ تیار بیٹھے اور روزانہ افغان طالبان ہمارے بندے مارتے رکھنا اور یہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں ہمارے امبیسیڈر کو وہ لے دے گئے ہوئے تھے اور یہاں پاکستان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کوئی گلواز ہی نہیں پھر رو رہے ہیں اپنے آپ نے رو رہے ہیں بھاری توب خانے اور بھاری ہتیاروں سے فائرنگ کی گئی ہے بمبارٹپنٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اتحاد بیر المسلمین کے ماموں اور وہ تمام ریاست مدینہ کے ٹھیکے داروں کے لیے یہ ایک تازیانہ ہے جنہوں نے پاکستانیوں کے موں سے گندم کا نوالہ چھین کر کے اور ایکسپورٹ کر دیا کہ ہمارے افغان بھائی کھائیں گے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نام پاکستان سے بدل کر کے احتجاجستان جمہوریہ احتجاجستان رکھ دیں ویسے بھی دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے انہوں نے صرف چھاتی پیٹنی ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ترکی جس کے پاس ایٹم بم کا علف نہیں ہے اس نے رشیہ کی محضی ایک سردی وائلیشن پر طیب وردگان جیسے آدمی کی قیادت میں رشیہ کا تیارہ مار گرائیا اور ہماری حالت یہ کہ ہم افغان بھائیوں سے احتجاج کرتے ہیں کبھی ہمیں افغانستان کی جانب سے مارٹر بولوں کا توفہ دیا جاتا ہے اور کبھی اتحاد بین المسلمین کے دائی ہمیں چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ برادر انورٹیز قوم آدمی ایران ہم پر بمبارٹمنٹ کرتا ہے اور کسی وقت میں ہمارے یہاں کا وزیراعظم بانجا کر کے سردی خلاف برزیوں کا توق اپنے ہی اور اپنے اداروں کے گلے میں ڈال لیتا ہے اور ہم باجہ باجانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں دوبارہ دست وستہ اپیل ہے نام چینج کرنے کا اگر آپ سوچیں تو اس کا کریڈٹ صرف مجھے جانا چاہیے اسلامی ویسے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے صرف جمہوریہ احتجاجستان یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی اب ہونے لگی ہے کہاں ہم انڈیا اور پاکستان کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں جنگ کی تو وہ تو کہیں پیچھے رہ گئے یہ تو یہ والا سلسلہ شروع ہو گئے اس پر کیا کومنٹ تھا یہ کہانی تو 1947 میں شروع ہو گئی تھی تو اس حوالے سے یہ جو آپ نے بعد میں میتھ کریئیٹ کی جنرل زیاؤلہ کے زمانے سے لے کے کہ افغانستان کو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اس سے بڑا جھوٹا میتھ جو ہے اور اس سے بڑا جھوٹا دعویہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ افغانستان ان کا کوئی برادر اسلامی ملک ہے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کی طویل ترین لڑائی جس کو آپ کہتے ہیں پراکسی وار وہ افغانستان کے ساتھ آپ نے لڑی ہے اور یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ صرف پانچ سال کے عرصے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے ریلیشن نارمل تھے جب وہاں پہ طالبان کا قبضہ تھا لیکن اس کو بھی آپ نارمل اس وقت تک کہہ سکتے ہیں جب تک طالبان کے ساتھ آپ کسی کانٹروورشل ایشو پہ کوئی فائل کھولتے جیسے کہ اب ہوا اب بھی تو آپ کی ریلیشنشپ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے طالبان کے ساتھ نارمل ہی تھی نا جنہوں نے اس وقت حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے لیکن جب آپ نے بارڈر ایشو کھولا کراس بارڈر موومنٹ کی بات کی جب یہ سارے معاملات آپ نے ڈسکس کرنے شروع کر دیئے تو انہوں نے سابساب کہہ دیا جو نقشہ جو ہے وہ قابل میں انہوں نے ڈسپلی کیا اس میں تو انہوں نے بالکل آپ کے علاقے جو ہیں وہ افغانستان کے علاقے قرار دیئے جو افغان سلطنت کے اور اس میں تو گلگت بلتستان تک بھی انہوں نے کلیم کر دیا کہ یہ ہمارے علاقے ہیں اور پختونستان اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں تو اس لیے بات یہ پاکستان میں ایک بہت ہی ڈسپٹیو قسم کی سٹیٹمنٹ رہی ہے کہ افغانستان ہمارا کوئی برادر اسلامی ملک ہے اور یہ ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں انفیکٹ جو ہے وہ حقیقت بالکل اس کے برعکس رہی ہے جس کو پاکستان کے میڈیا میں چھپایا جاتا ہے عوام کے سامنے پیش انہیں سے چھپایا جاتا ہے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پاک میڈیا نے جیسے کہا کہ یہ معاملہ 1947 سے چل رہا ہے اور پاکستان نے جھوٹ بولتا ہے کہ ٹالیبان اور پاکستان کے جسٹے اچھے ٹالیبان اور پاکستان کے جسٹے تب تک اچھے جب تک پاکستان یہ دولر لائن کا معاملہ نہیں اٹھا تھا اور یہ معاملہ اس لئے سلج نہیں رہا کیونکہ ٹالیبان کی مانے تو افغانستان کا بارڈ KPK تک آتا ہے تو یہ معاملہ کا سلج گیا تو KPK کا کچھ حصہ افغانستان میں دینا پڑے گا پاکستان کو تو پاکستان اس لئے اس معاملے کو سلجھنا نہیں جاتا اور پاکستان کا جو کہنا ہے کہ دولر لائنی اس لئے پاکستان افغانستان کا بارڈ وہ ٹالیبان کبھی مانتا نہیں اور نائی ٹالیبان نے یہ 1947 سے مان ہے اور اس لئے ٹالیبان نے نیا نقصہ جاری کیا تھا پاکستان کو یہ سمجھانے کے لئے کہ دولر لائن پہ اگر کچھ انہوں نے جھمیلہ کیا تو وہ پاکستان کے آدھے حصے کو پاکستان سے چین لیں گے اور افغانستان کا حصہ بنا لیں گے اور اس بار بھی دولر لائن کے معاملے پر مجھے لگتا ہے یہ جھمیلہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان افغانستان بیج جو بھی جھمیلہ ہوتا ہے وہ دولر لائن کے معاملے پر ہی ہوتا ہے اور پاک میٹا ہیں جو کہا کہ ٹرکی نے جیسے ریسی آکھ پلین کو گرہ آتا تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے تو پاکستان اگر بینا کچھ کیے اگر افغان ٹالیبان پاکستان آرمی کی حالت کر رہے تو پاکستان آرمی نے کچھ کیا تو افغان ٹالیبان کیا کریں گے یہ آپ سوچی سکتے ہیں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاک میڈیا نے یہ صحیح کہا کہ یہ معاملہ 1947 سے چل رہا ہے تو پاکستان جب تک تو یہ معاملہ سلچ نہیں تو چلے دیکھتے کی فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو تک لئے بہت بہت سکھیا اور ہمارے چینل کا سسکر کرنا مجھول لے گا تھانکیو بری مچ